بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نابدو و ایہ کا نستئین اہدنا سراؤت المستقین سراؤت اللذینہ ان امتا علیہم غیر المغزوب علیہم و لزالیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیانے صفے ادادے جملہ مرخومین وستے اپنے اپنے مرخومین وستے لاوارس مومنین ممنات سادا تزام مرخومین وستے ملد شودا وستے مرخومین ذاکرین مومنین علماء حق کا وستے بلخصوص میرے بابا مرخوم وستے مشترکہ فاتحہ پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین ادھراد دے ویلے یدید ملون سپئیاں کو آدھائے حسین دے بچڑے کو میرے دربار اچھ گھن کوئی انتظار نہیں دیر سالیں تو اس اجھاہتے اسی مجلس تے تو اجھاہ سامنے حادری ہون دیئے میں کڑھاں میمبر تے کوئی دنیا دے گل نہیں کیتے ہون بھی میں چاندھا بکمل بھاکتیچ ڈیہیں لکھان دن پڑھیں دوک ہون دے لاؤ دن کوئی پتھر نہیں ہون دے پہلی ستر تی میں اندازہ کر گھنڈے میں پڑھنا کتنے تو اجھے دل دا درد کتنے تو گو رہے آلے او میرا بابا پڑھ دا راندہ ہا ایک کمینہ سڈیندہ ہیک کوہا پیوں پتھر دا پیار اتنا ہا جو بھیندے دو ہے میری سامنے آلہ کو لی توجہ زیادہ پچھلانتے ہون دیئے چاندھاں کہیں ہیک بندے دی مجلس ضائع نہ ہوئے جیلے سمجھ گئے نونا دے موچ ہائے نکلی چاندھ بندہ آلہ نہیں میں پورے مجمع آلہ دا کرا تے چپ کر کے جیلے بیٹھے ہو میں توالے کو پچھنا گاہل توالے تے مک گئی میاں کھے پیار بوہنے میں کو تسانہ ساؤ اے پیار ہائی یا مجبوری بولو بولو مجبوری کیڑی مجبوری ہیک کی کڑی دے ویچ لوں ہیں بابا یدید سپییاں اتھاں آکے کھڑا ہے جتاں نیت کھڑ دے ہیں بجنہ گھتی میں نے ہائن تا محافظہ امامت آلیہ سین پردے وے سجاج کو آکھا ہا جے تک نوال سین میں کھڑی رہا سوں پھپی زندان کھڑ گئی سجاج دربار پہنچا میں آکے اتھاں کھڑایاں نہیں جتاں نیت کھڑ دے ہیں آئیہ دید سپییاں کو آجا ہے سہدہ کو کھڑا منا نہیں سال دے تھکے ہوئیں کڑیاں موکلیاں کرو وکھریاں وکھریاں کرسیاں دے ہو پیو پتر کرسی تے باہنم ستر اتھاں لگی تاہے کر چھوڑے کرسی دا ناہے سجاج دی رات ود گئے رات رو کے آجائے ہوں میں لے شرم نبیاں دی جہ نہیں تھا ہی ملی چار سالانی میں پھر رکھ دی ہی نے چین دی کمینا میں کو کرسی لڈے جہن دے اکبر جھنویر مارے منجن وہ کرسی آنٹے نہیں پاندے تجھے لی کسامی آنکھ میں تے کچھ آ دے وہاں کربلا دے باقی اتباد سجاد اپنی باقی زندگی تو سانتا صرف یہ مجلس سالہ لہذا باندھے ہو مٹی تے سجاد دی پوری زندگی مٹی تے مقصد بیان کر کیوں سڈئی توجہ سیہ سننی دوستو تخت اٹھ کے آ دے حسین دا بچڑا ہاں تخت بے تخت سنبھال ملک سنبھال فوجہ سنبھال ریت سنبھال خدانے سنبھال جو کچھ میڈے کو لے ہر شئے سنبھال بدلے چھ میڈا معمولی کم کر میری ہر چہرے تے نگاہے سجادہ دے ایڈا وڈا لالچ دیکھے او تیرا کیڑا معمولی کم میں یدیدہ دے پیو دا خون ماف کر سجادہ دے ایڈا سسدہ نہیں سالہ معاشہ رہے چاہتا ہوں اے ہی میں سنن دا حق بن دا ہے جی میں سنن دا بیٹھے ایڈا سسدہ نہیں تو دنیا دی دولت کٹھی کار کے میں کو لے کمینا میری بھین دی ہیک جھنک دی مول نالے میرے کو جو مافی مانگنے میں کو کلہ وارس ہاں میں آپ پاگ دا وارس خون دے وارس میرے کو لی واد دن یدیدہ دے تونے تبیہ کون وارس ہے سجادہ دے پہلے نمبر تے اللہ کون ہے بے حسین دے خون دا وارس ہاں حسین او سخیے جیڑا اپنے قاتل کو بخش سوڑیا پر جیڑا حسین سجدہ دیتا آنا دا محرم کو اے ہوں سجدے وے لیدات تحیدہ حسین دے نال واد دے حسین تیرے ہی اوکھے سجدے تو بعد کائنات آکھ سین تیرے آکھن تے بخش چھڑے ساں میں تیرے قاتلان دے نمبر پہلے نمبر تے اللہ دو جے نمبر تے میرے باب دا او نانا جیڑا محر تے چیندے تھک دا تری جے نمبر تے میرا ڈادا علی چوتے نمبر تے ما فی منگ سنگن ہے تا او ما اے جیڑی چکیاں پی پی پھلے دیتا پنجوے نمبر تے میرا چاچا حسن امیر بابا مرحوم پڑھ دا رہاں دا پانچ دفعہ بیٹھے وقت اٹھے سجادہ جدیدہ دے بیا کون وارے سے سجادہ دے جے ما فی منگنی ہے ہی نا ہار کائیں تو وادوارے سوئے جے کو ویڑے چٹرن دی ڈال دی جیڑی پیو دے نال نہیں بلے دی تے بغیر چادر دے نو نو میر بھنے بے اسی نالا جے سجاد میں دے مقصدے نہیں سدہ میں ہی واسدے ہیں میڈی طرفوں تنیاں قیدن رہا وطن والوان لاؤد ہوں گے انہوں پتھر نہیں ہوں گے جیڑا ہاتھ کھولی بیٹھ رہے ہیں انہوں دے ہاتھ سینے تیاسی جیڑا پنی بیٹھ رہے ہیں انہوں دے یک دے وضو ہو سی وطن والوان سجادہ دے کیڑھا وطن قیندہ وطن یدیدہ دے حسیندہ بچڑا وطن نہیں تاڑا مدینہ سجادہ دے مدینہ میڈا وطن ہا اگر ہووے ہاتھ تا میڈا بابا دی گیر کو جندرے لے کے لے نا لے تاڑی انگال دا جواب میں نہیں لے منا جواب اوڑنے دے جڑا سالار ہووے مرد میں میرے کافلے دی سالار میری پھپیے نہیں پتہ ہی تاڑا دی کتنے مسلک دے لوگ ہیں میں سیدہ تے میں علی دی دھی دی آئی تو کوئی عزت دے سینہ جو کیلئی عزت دی مالکے کہ آکھے سالار میری پھپیے یدیدہ دے تو سالار نہیں تو وطن کون ہے پانچ سالان دے پتر دے سارتے ہاتھ رکیا دے اساں ڈوہیں پیو پتر پھپی دے اٹھ دے مہاری اٹھتی آلے ہو تاریخ ہچا لیا اس عزت لی مستور نوا دین جس دے آپنے آپنے زمانے دے ترائے امام اٹھ دے مہاری اے آدھے مانی وطن پھپی کل پوچھا دو چودہ تے میں مجلس دا آغاز کتا تیرہ منٹ ہو گئے ان میں کو پڑھ دے تے تقریباً میں صاحب شروع کیتے میں نو دس منٹ ہو گئے دس منٹا چھ میں یہ لاؤز ادا کیتے بے کو کربلا آلن دی قسمیں جڑے لاؤز میں دہ منٹا چاکھیں سجاد کو درباری چھنجن وط زندان تے ولن تک ترائے گھنٹے لگے اپاس تے علم تے میڈا ہاتھ تے آگ کے ڈٹھے سجتھاں کھڑا گیا ہاں علی دی تھی اُتھائیں کھڑی گئے کہ بڑھئے کیوں سڈا نے سجاد آدھے اماں او بغیرہ تا دیتواریاں قیردہ رہا وطنو والو منیوں اے لاؤزے جاندی قدر میں ویٹھے ہوئے ہر بندے کو لگننی ہے بھا میں کوئی بچہ ہے بھا میں جوان ہے بھا میں بدر گئے اماں آدھے وطنو والو منیوں میری سینہ دیتا ہے کیڑھا جواب رتتا ہے قدماتے ہاتھ را کے آدھے اماں جواب اگر میں ڈیونہ ہوئے آ تیری جتیوی سامنا کہیں گت سمجھ آئی گئی ہو سکتا ہے پھوپی اماں جواب تسانے منے میری سینہ فرمینن سجاد یہ جواب میں ڈیونہ وط لگا مانجھوں دے کو پوچھا اندہ زندان تھاک پہے ہون جو قیدہ چھوڑیں دے اندہ مولکی چھو پتھر موک گئے پھر سجاد میرا شام آماندہ کوئی مقصد دے میرا پتھر تیہ کوئی پتھا ہے میں کیڑے مقصد واسط شام آئی ہیں میں کوئی ڈاس اپنی شکاست منیندہ ہے میری جیت تسلیم کریندہ ہے سجاد او منیندہ ہے نانجو میرا باغی نہیں میرا نمازی ہے ہاں ماں منیندہ ہے میری سینہ دیے سجاد وقت گل مک گئی جیڑھا جانگیچ جیندی فتہ ہوئے ہو مطالبے منویندہ ہے شرطہ نہیں مطالبے اما دشمن کو کلکیڑے مطالبے منویندیں جیڑیاں گلنا میں کرنی ہے نے وات کہیں نہیں کرنی ہے کیڑے مطالبے منویندیں میری سینہ دیے میرا پتھر مطالبہ اپنا حق خوند ہے با میں دشمنے اس تو پہلے میرے تو پہلے دربار ویچ حق میری ماں بھی منگا ہا با میں اس دور دے ناندے مسلمانہ نہیں دیتا میں ہی اپنا حق منگنے گھبرا نہیں نہ پیڑے سین سجادہ دے لکھوا ہون میں کو تساں دے سو لکھن وستے کاغہ دائی بولو خلم میرے لے کو جوان اسنو اللہ آپ نے کہہ لنو میرے لے کو بابا کمال پہ کر دے سمن دی جائے میرا کو ضروری نہیں سنو اگاہ کرن جگہ ون میں پڑھ کے لگانے پر اے میرا احسان ہے میں سیادہ میں ہی میں لگ گئی ون یہاں تمہیں کو کہیں ہٹکڑا نہیں یہ مجلس ہی چاہیا بیٹھے تھے ہی نہیں مجلس کیوں رہے بنے میں سارا اندہ داک کرنا میں چاند بنہا اندہ داک کرنا پہلے ہی دے سم باتی دے سیندہ پیاں کاغذ ہی کلم سیئی اشارہ میں کرے نا قدر توچہ کریں کاغذ دی جھا پھٹی ہو یبا کلم دی جھا انگل شہادت جیڑا آدھے مجلس ہی چوہنا روان نہیں آندا سیئی دی جھا غیرہ دے سمندر دا پانی جیڑا رات پان کے لڑ دا کھڑا ہا سجادہ دے لکھوا میری سینہ دیا لکھ چاترہ محمل بشیر مہاری لوٹ دا سمان شہیدن دے سر سال جڑے زندان اچھ قیدنی بھائیاں بھی کوئی میں نہ چھڑے سا اکو ادا خانہ بنے سا بھرادی مجلس کرے سا مکانیاں تے پابندی نہ ہوئے سجاد باقی بیٹھیاں نہیں پچھ دا من لکھ دا من ہر بی بی کو سجاد پچھا جہاں دربار ونجن لگے تا جناب سیدہ آلیہ ویندے پتر دا من کچھ کی ریکیا دیا بہے مطالبے لکھے نہیں میرا آخری مطالبہ رہ گیا ہے مکیڑا میری سینہ دیے ہون جڑا ولیں اس کو لکھوا کے آئیں آج تو بعد عورت جیڑی مجرم ہوئے گڑیاں جہاں دا سینہ لکھ دائے بے شک ماتا منت بہا میں آپ بے جور مفاتی ہیں سجاد میں بیا کہیں کو نہ پان لیسا میرے شیعہ سننی دوستو میری سینہ دا ایک قانون دنیا تے آج بھی برکرا ہو سجاد دربار ونجن یدیدہ دے کیڑا جواب بس مکیندہ پیاں انتظار ختم کیڑا جواب سجادہ دے مطالبے اے آدھے منینہ میرے امام فرست رکھی اے پڑھ دا گئے پڑھ کے دستخط کریندہ گئے گو رہا لے او سادات دے جیڑے اے مطالبے ہیں نا انا مطالبہ چون دو مطالبے ایسے دردناک ہیں جنات یدید جھیں سنگ دلدہ کلم رک بے یہ ہے دا حق دا کرو دساؤں کے دے دو مطالبے اے پڑھ دا دستخط کریندہ یا کدم حق مطالبے تے دید پیس کلم اور کو گئے پانچ منٹ خاموش رہی ہے پانچ منٹہ تبا سجاد دے کے آدھے سجاد میں کوئی حق گل دی سمجھ نہیں آندی میں کوئی حق گل دی سمجھ نہیں آندی میں کوئی حق گل سیدہ دے کےڑی گل آدھے سجاد میں مطالبے دے دا پیامینا حق مطالبہ ہے مامل آندہ بندے تیرونجا ہین ترائے مامل کیوں مانگنے دیوار نال مدھا مار کیا دے ہون پور جو ہی ہو کجبہ چکے دوسرا مطالبہ جتے اندھا کلم رکے آدھے سجاد شہیدان دے سار کیوں مانگنے اے سال دے کٹھے ہوئے سار آخر تیرے کیڑے کا ماملن سجاد آدھے حیاء کر تیرے واسطے بھا میں چھڑے سارے جنہاں کتہیں لاشاں تے روانی نہ ہڑیتا سار نہیں انہاں واسطے تا سال تو بعد آج جنازے آنے آدھے واسط سارے سار ڈیساں تیرے بابے دے سارتے حکمری شرطے سجاد آدھے کیڑی شرط آدھے میں سنے بھینٹے بھرا دی بڑی محبتے تیرے بابے دے سار میں صندوق کچھ بند کرے ساں تالہ لے ساں چابی تخت رکھ ساں تیری پھپی زندانی چوبہے کے سڑے دیکھاں تا سری تیرہ بابا ویندہ کی سیدہ دے اس گل دا جواب میں پھپی کل پوچھ کرے ساں صرف شیہاں کل نہیں آپ نے سنی دوستان کل ہی پوچھ داں کیا رادہ امامت نال سجاد پھپی دا جواب نہیں جاندہ بولو جاندہ آئی کیوں ہاں کس جواب پھپی کل پوچھ کرے ساں یدید جھے کمینے کو سجاد لے سامنا چاندہ جو میری پھپی کتنی جرہ دی مال اے حد کھول حد کھول حد کھول اے حد کو کھول بھئے ہاں ہی میں ہے اے مجلس سنندہ آدھا پچھا والے میری سینہ دیے سجاد کے بڑی سجاد دربار دی ساری گالت سے یماؤ اے شرط رکھ دے میری سینہ دیے تین دستخط کی تے نا اماں کیوں میرا بچڑا اماں اے ماملہ بھین تے بھرا دا اضمان والا دشمن ہے تساں حکم دے وہ تو دستخط کرا میری سینہ دیے دستخط تی کر چاہتے کوانی کیا اے لی دی دی پہ یادیے کیا تین میں کو اپنی کہہ دین سمجھے میں تیری نہیں میں بھرا دی علفت دی کہہ دین میں بھرا دی محبت دی کہہ دین اوکے سمجھے دے میں حسین کو سرے سا ہونا سی اوکو آکھ میں اختیارات اگر اپنے ادم آن ہوتا چھڑا حسین آدھے میں حسین آگ کے اگو ٹرپوان اس دی پوری شام مدینے تک میرے پچھوٹڑ دیا پاری میں نہیں اگر میری محبت ادم آمنی ہے اس تو وات وے کھانا لا کلہ نو ہوئے وات دنیا کو کٹھا کرے انہاں کوئی سڈے جنہاں کو پہلی دفعہ ایام تاکھا ہے سباغی دیاں بھینی آگئی ہیں صرف اے نہیں اللہ دی کائنات لیکھے بھین سڈا کی میں بھرا بھین دی سڈتے گیا کی میں زمانہ کو پتہ لگے جو میں شام کیوں آئیاں دو اعلان شام دی نگری چھوندے ودن پہلا اعلان سال دی چپ کیتی وطن والی وین دی مکانیاں تے پابندی کوئی نہیں دوسرا اعلان پانچ سفر بودھوار بھین بھرا کو سڈنے جائیں جائیں بھین بھرا دی محبت لکھنی ہوئے شام اچ کٹھے ہوئے پانچ سفر دنی ہوئے آج پہلے کل دگنا راش ہوئے سنو دے بیٹھے جو جیڑی دفعہ پہلے آئیاں ہیں پہلی دفعہ پہنچیاں ہیں انتی کو انتی محرم کو اکائٹ ہجری ہون اے واقعہ ہے بیٹھ ہجری پانچ سفر دا پہلی دفعہ بابا مرہوم پردہ راندہ جد آئیاں ہیں انوالے ہیں صرف بدماش ہون جدہ بھرا کو سڈنہ ہے سکونوالے شریف کلے نہیں آئے دھیاں کو نال گھنے مدت بعد نبی دہ گھرانے دہ موجزہ دیکھو یدید سپہیاں کو آکھ ہے جنہیں دنیا کٹھی ہو گئی سپہیاں کو آدھے ونجو سجاد دے بابے کو میرہ آج دی مندل تو لہو یہ میں پڑھا نا یہ نیدے تلوارا میں نہیں پڑھنی میرہ آج دی مندل آکھا نا داس نا سنگدہ مندل کریے انہ سار چائے اکائے ٹھجری تو بات جدن دے سار تن تو جدا تھے پہلا موقعی سار دی بید بھی نہیں کتی گئی سونے دا تھال اتے رشم رومال دلیچ حسین دی کبا رکھن آلندے مرن وستی آگال کافی یہ بھامے سونے دے تھال چھائی ہائی چھڑا سار دھاڑا نال کوئی نال سار چاہ کے ٹورے شام دے گرد و نوادیاں مومنہ اورتاں جنہاں کو اے پتہ لگا ہے جو حلی دی دھی وطن ولی ویندی ہے ہون مکان تے پابندی کوئی نہیں ٹولے دے ٹولے جلوس دے جلوس منا کے سین کو مکان دے مان میں دیاں پائیاں ہیک ستر عورتان دا ٹولا انہاں سپائیاں دے نال لوگ ادھرے ہیک چٹے سارالی عورت گھاں آدھے کے ایک سپائی دا داما نہ لاکیا دیا پوتر سپائی سال تو بعد شام چھو وط باؤں راشے کھاڑ کے تسلے نال دسا وط کن شریف دا گھر لوٹ تا نیوے گھنے ماتم نتیاری کرو میں مجلس مو کئی کھڑا نام جڑے سال پہلے کٹھیں کربلا لٹھیں انہاں چو جڑے بچ گئیں قیدہ چھوٹ گئیں بات دنیا کٹھی کیوں ہیں ہمیں دنیا ہی واسطے کٹھی ہے جو انہاں چو ہیک بھیڑیں جو بھیرا دا سر منگئے تے سارے حاک کے میں شرط رکھئے جو سر کو صندوقی جبند کرے سانتالہ لیسان تے بہین اتھوں بے کے سڑے سارا آپ ویسی تا دے سان او اے ڈی جو را تلی بہینے وہ شرط قبول کی تھی اے دنیا تاں کٹھی پہ تھی دی اے بغیر دھاڑالا سر کی میں ویسی آدھے میں کوئی تاروف کرا بھیرا کونے جو را تلی بہین کونے پتھنے آدھا دا میں ناجڑا تھکا بیٹھے میری گال ہی نہیں آدھے بہین دا نائے آلیا بھیرا دا نائے حسین آدھے شرم نیوے آدھے جیڑھا نیزے تے قرآن پڑھ سکتا ہے اے ہون رنے ہو جی میں رو بنا دا حکو بنا دا او بھین دی سر تے نہیں وان سکتا آسا حسین دیا منہ نالیاں ہیں ساکو سر دی زیارت کرو نہیں کر سنگ دیا زیارت کیوں توالے نال کوئی مرد زامن کوئی نہیں آدھے زامن ہی گننا بھیتا ساڑا کائنات دا سب تو عظیم زامنے سپیہ دن کاؤں نا دین ایو حسین سارے نال بول پیاتا وات بھین کوئی لگا ویسی سال تو بعد علی اکبر دے پاک بابی دا سر سونے دے تھا لی تڑپا سال دیاں بند اکھاں حسین کھولیاں اکائٹ ہجری دو سفر کو بند ہویاں اگلے سال پانچ سفر کو حسین کھولیاں سپیہ کو آدھے جلدی میں کوئیں جائیں بھین کو مٹی تے لیکھنے زوار بڑے پیاریں انہوں کو زیارت کرن ڈیو سپیہ سار دیتا ہی کا عورت سار جھولی چپاتا ہے دل لکھے تا ماف چکر ہے سار دی کیڑی حالت سجے دیاں ظلفان کھبے کھبے دیاں ظلفان سجے حق دا بن دائی تا سارے ہی کرن پیشانی زخمی اکھی زخمی ہونٹ زخمی آپ روح کٹے ہوئے حالیں ہی چپ بیٹھ رہے ہیں دا ڈاڑھی تے اکبر دا خون ہگ سار جھولی چپاتا انہتر سجوں خموں ہلکا بتا سجے پاسے دا دخم چمکیا دی ہے آلیا دویر توہیں لو جی آرد کھبے پاسے دا لکھوں چمکیا دی ہے جیڑی زندہ نچ رول کے مار گئی ہے ہوں سکینہ دا بابا توہیں بلاؤں سیادہ دے شامنیاں وزدیاں وہ غریب میں آدین تو حسین ایساں تیریاں قنیدہ ہیں کائناہ دے سابد وڑے سخی علیدہ پتریں منگدیاں ہیں خالی نوالاں ہیں سیادہ دے منگو ضرور سوال سوچ کے کرائے مدینہ نہیں ہے شامیں سیادہ دے شامنیاں جمعیدہ غریبہ میری نویڑ دے شارتے چادہ رنگوئے نہیں ہے تو آڈی وزدی شامنیاں چو میری چار سالہ دیدھی کو کائیں کفانے نہیں دیتا مولا سان دنیاں دے کوئی سوال نہیں کرنا سیادہ دے کیا منگدیاں ہو آدیاں لوگاں کلتا سننیاں رہیاں ہیں پہلی دفعہ تو آڈی دیا رہا تو یہ دنیاں دا کجنے منگدیاں منگدیاں یو کجنے امامیں ساکوڑا سا شامنیاں کتنیاں بھینہ کینہ ہیں سیادہ دے میری آترہ ہے بھینہ نال مولا ساکوینہ دا تاروف کرا ڈگوڑے آلے حسین نہ نال تاروف کرا اے میں نہیں چاوڑے ڈو دا نا چائش جیڑے گھرہاں تے علام لین دیو جاں علمالی دی بھینڈ دا نا چاوڑا ہے سونٹ بندوگ کھلیاں ہو یا کھانچو ہنجو لڑی ہیں پان منٹ روڈا ری آیا دین روڈا کیوں ہیں دا سیندہ کیوں لیں سیادہ دے میری آبینے جڑی نسال مکی بٹھی ہے سیادہ دے ایک منا بچ کبر دی جھاں نہیں ملنی تواری آپ نہیں مردی جوانیاں مانے بھائی ماتتہ ملک دے جواناں کو سونے ہیں مولا ساڑا سوال ختم لہور آلی بھینڈ صدی ونجے نہ ونجے تیڑی مردی چھوٹی بھینڈ صدی ونجے نہ ونجے تیڑی مردی مولا یا منا تسا کرنی جڑی بھینڈ دا نا آلی آئے جے کشاں مال امول مصحب صدین جڑے والے تکو اوہ سڑے دیر نہ لامے تڑے دشمان دے نال وڑا دعوہ کی دی بھٹو سیادہ دے مکانہ جڑی بھینڈ جڑی بھینڈ جڑی بھینڈ سیپائیاں سار چائے جڑی دے والے کتنے سار صندوق کچھ بند کتے سو تال اللہ کے چابی تخت رکھے دے سجاد زمانہ کٹھے ونجھ پوپی کو آکھ سڑے دیکھا تیڑا بابا کی میں میندے زندان والے اب میں بھرا پہنچ گئے بی بی آ دیئے اجڑے پوردہ ملائیں اجازت لے سڑاں سیادہ دے تھوڑا انتدار کر بی بی آ دیئے کتنے انتدار کرنے سارتہ تھی گئے سجاد میں للا دابی نے موزدی سیادہ دے ہمیں اتنا انتدار کرنے بی بی آ دیئے ہون توں کیوں ایندے تڑے بابے اتھائیاں ہونے لاؤ دوں نے ان کوئی پتھار نہیں ہوندے سجادہ دے میں سچی گالے میرے بابے اتھائیاں ہونے پر میں بابے دا استقبال کرنے یدی داسی ہوندے ہزارہ ہواری ہوندہ اٹھائیاں اٹھائیاں موزدی اٹھائیاں لاؤں پنچھا لے جڑے بیٹھے اور توڑے وین بڑا برنی پتھین دے بی بی آدیا میں فیضہ ڈے دھی رائے دربار پہنچن میں کوڑسیں میں بیرا کو سڑے سا دربار دا گیٹ گزرین فیضہ ڈیا بچڑے پہنچ گائنی اے لاؤے وینے جہند واسطے میں محنت کی دیئے بچڑے پہنچ گائنی اکے کھڑی آئی وات مٹی سے بیٹھ سجے کھڑے ڈٹس فیضہ ڈیا کیا گھلے نیا دیئے مریاں پھیڑی کن گئین ہی گوگو آنکھ میں ڈے وال کھولے بھئی ساری چھو مٹی پاوے ہی گو وال کھولے بھئی مٹی پاو دیا لیا تلیاں ڈے گیاں دربار دموں گر گیا دیا حسین میں تیری محبت چھے شرابی نار بوریاں حسین دسنا چاندیاں میں پہنڈے والی وے دیاں میں غاوی بھی پھیڑا بابا اٹھا نہ کھا یہ میری ہاتھ بانی کے منعے تے اٹھا نہ کھا حسین میں وطن والی وے دیاں تالہ ترٹ کے پار گئے سر پر واد کی تھی ہون جوانہ دے جڑے پیو بیٹھے ہو تو آجے ہی سے دوین پیو سمجھین یا پوتر سمجھین سر پر واد کی تھی جڑے انتر بار کل گزرے باکے را دے بابا بابا جرس واسطے آیا ہمیں ہون کڑیاں مطلعہ تُو مخات چاہ دادا لگیاں ہونے دارے سجادہ دے بابا کہ دیاں دے سلام آوی سال تُو باد پوتر دی ہکار سنجاتی ہے سار رکا ہے چلا رکا نہیں پچھا ملا ہے سڑا ملا نہیں جھکا ہے سڑا جھکا نہیں سجادہ داری چمکے آدھے ڈاڑی چٹی ہو گئی نہ اٹھیں نہ میکو پڑھنے سیادہ دے گھڑھڑا تھی گئی سجادہ دے بابا ہونوال دے بابا سال تو بادری ٹھائی بیس میں لگا نا سال تو بادری ٹھائی حیران ہو گئی بابا تیڈی ڈاڑی ہکلا دے چچٹی ہوئی اشگار میڈا ایدہ تلا بھیرائیں مولادہ داکین میں اپنی داکری داو کھاوین پڑھنے بابا تیڈی ڈاڑی لہ دے چچٹی ہوئی حسینہ دے کی میں نہ ہوئی سجادہ دے بیماری تے ستاری ہے میں اکبار کو چاہ مار گیا مسلمانہ میڈے سامنے اکبار کو مارا ہے تیڈا پتھار دے دلے تو کانکار سیادہ دے میڈے پودر کو مارا نے میڈے داری تانچتی تھائی سجادہ دے بابا گار تیڈے دے مگ گئی تیڈے سامنے پودر کو مارا نے میڈے سامنے پھیڑ کو مارا بی آج میں گریبا بھالا گے اوہ میڈی مادا پورکا ساڑا چلو ہیگ میں اردائی دا افک کریں زندگی موکی مجھے پروا کوئن میں اٹھان دے حق کی چکوئن چلو آگر والایا نے بانی میں اوندی حسرات ہی گویں پڑ دا حسین آدے بچڑا میکو ایڈا شاہ اوہ میڈے سینے دا تبیدائی سجادہ دے میکو دشاہ میڈی دھی کن کھیں مارا ہے سجادہ دے بابا سبار کردے گاہ سون کار بل تو کن کے شام دوڑی تیڈی دھی کن شمر مارے دا جیڑی منزر دے رہے غنیہ یا رب نہ مل جائے کوئی پہ جاننے والا یا رب نہ مل جائے کوئی پہ